استثناء انیسوں باب جب خداون تیرا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے کاٹ ڈالے اور تُو ان کی جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے تو تُو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تین شہر اپنے لیے الگ کر دینا اور تُو ایک راستہ بھی اپنے لیے تیار کرنا اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے تین حصے کرنا تاکہ ہر ایک خونی وہیں بھاگ جائے اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کو نہ دانستہ اور بغیر اس سے قدیمی عداوت رکھے مار ڈالا ہو مثلا کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہارہ ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے اور کلہارہ دستے سے نکل کر اس کے ہمسایہ کے جا لگے اور وہ مر جائے تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے تا ایسا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوش غضب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے حالانکہ وہ واجبل قتل نہیں کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی عداوت نہ تھی اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تُو اپنے لیے تین شہر الگ کر دینا اور اگر خداون تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سکھائی تیری سرحد کو بھڑا کر وہ سب ملک جس کے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے کیا تھا تجھ کو دے اور تُو ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں دیہان کر کے عمل کرے اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے تو ان تین شہروں کے علاوہ تین شہر اور اپنے لیے الگ کر دینا تاکہ تیرے ملک کے بیچ جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراس میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے عداوت رکھتا ہو اس کی گھات میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا منگوائیں اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کریں تاکہ وہ قتل ہو تجھ کو اس پر ذرا ترس نہ آئے بلکہ تُو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفن کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو تُو اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے اپنے ہمسایہ کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تیری میراس کے حصہ میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدی یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ دو گواہوں یا تین گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خداون کے حضور کہنوں اور ان دنوں کے کازیوں کے آگے کھڑے ہوں اور کازی خوب تحقیقات کریں اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے جان کا بدلہ جان آنکھ کا بدلہ آنکھ دانت کا بدلہ دانت ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو